بھولے بابا اور سورج پال نے آس تھا کہ کاروبار سے سو کروڑ سے زیادہ کا ایمپار کھڑا کر لیا اس میں سورج پال کے کئی مہن لما لگزری آشرم بھی شامل ہیں اور ایسے آشرمز کی سنکھیا ایک دو نہیں بلکہ چوبیس سے زیادہ بتائی جا رہی ہے ابھی سو کروڑ والے بابا کے مایا لوگ کے لسٹ اور بھی لمبی ہو رہی ہے آج ہم آپ کو لگزری لائف والے پانچ سٹار والے بابا سورج پال کے ان آشرمز کے اندر کا سچ دکھائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ دان کی ایک فوٹی کوڑی بھی نہیں لینے والے بابا نے کیسے درجنو فالسٹار والے آشرم کی پوری چین کھڑی کر دی ہے اس ریپورٹ میں دیکھئے بابا کی راج شاہی کٹیا کٹیا میں بابا کا آلشان سگھا سکتا ہے آشرم کے ہر کمرے بابا کے لیے ایسی آشرم کا لگزیریس انٹیریر لاکھوں کا جھومر سورج پال کی رہشی مائی مایا لوگ ایسے ایک دو نہیں پانچ دس بھی نہیں بلکی پورے چوبیس محل ہے جنہیں ان کے انویائی بابا کی کٹیا یا آشرم کہتے ہیں آپ کو ایک ایک محل کی لوکیشن بتائیں آشرم کے اندر کی پوری پکچر دکھائیں لیکن اس سے پہلے ایک ضروری بات سمجھ لیجیے بابا کے جو چوبیس آلشان آشرم اس میں تین بات بلکل کامن سارے آشرموں پھائیو سٹار ریزورٹ والی آرینجمنٹ بابا کے لیے بی بی آئی پی ٹریٹمنٹ کی دیوستہ اور یہ محل نمہ آشرموں کی قیمت کروڑوں میں چوبیس سال پہنے جوچن شروع کرنے والے سورج پال چوبیس آشرم اور کروڑوں کا ایمپائر پھنا کر لیا بابا کا ایمپائر اور لیٹورٹ کسی ایک سٹیٹ یا شہر میں نہیں بابا کے پاس دو پانچ کروڑ نہیں بلکہ بابا کے پاس کل سو کروڑ کا سامناج ہے اس میں آشرم، زمین اور لگزری گاڑیاں شامل ہیں یوپی، اُترک، مدھدردیش اور راجستان بابا کا نجورٹ اس کے علاوہ دل، گنگال اور بیہار میں بابا کے بھکت یہ ہے کانپور میں ساکار ہری کا پاس شکھر والا بھوی آشرم آشرم کے ڈرون شوٹ کو دیکھ کر آپ اس کی بھویتہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں دور دور تک جہاں نظریں جائیں گی آشرم کی سیما نظر آئے گی کانپور سے قریب تیس کلومیٹر دور بدھنوں میں یہ کرسہی گاؤں ہیں اور یہاں یہ بھولے بابا کا آشرم ہے یہ آشرم قریب چھے اکڑ زمین پر بنا ہوا ہے باہر اس طرح سے بھولے بابا کی تصویر بھی یہاں لگی ہے سوچ کر دیکھو ساتھ کیا جائے گا اور یہاں اس کو سندر طریقے سے رنگولی سے سجایا گیا ہے شب آگ بن یعنی جو بھولے بابا ہے ان کے انتظار میں اس کو سجایا گیا ہے بھولے بابا کی یہاں تصویر لگی ہے اور یہاں پر لکھا ہے نارائن ساکار ہری کی سمپور برمان میں صدا صدا کے لیے جائے جائے کار ہو اب یہ جو آشرم ہے یہاں پر بھولے بابا کبھی آئے نہیں ہے قریب تین سال پہلے یہ آشرم بنایا گیا تھا جو بھکت ہے ہر منگل کو تو خاص طور سے یہاں بہت زیادہ بھیر رہتی تھی روزانہ بھی لوگ رہتے تھے لیکن جس طرح سے ہاتھ رس میں جو ہاتھا ہوا ہے اس کے بات یہاں آشرم میں سناٹا ہے یہ گیٹ اسی طرح کا ہے جس طرح کا گیٹ آپ باقی آشرم میں دیکھتے ہیں مینپوری میں بھی اسی طرح کا گیٹ ہے کانپور کی اس آشرم کا ریمان کاشی بشنات مندر کی سرچ پر بنایا گیا ہے مین گیٹ گولڈن کلر کا گیٹ کے اوپر پاس شکھر بنائے گئے ہیں سارے شکھر گولڈن کلر کے گیٹ پر کاشی کا کام کیا گیا ہے آشرم کو ٹھیک ویسا ہی رکھ دیا گیا ہے جیسے کہ کاشی بشنات مندر کا ہے باہر سے دیکھنے میں آشرم جتنا بھوی نظر آتا ہے اس سے کہیں زیادہ علیشان بھی اندر سے آشرم پریسر کے اندر ایک بشال پہ پیچھا ہے جہاں سبزیاں اور پھول اگائے جاتے ہیں آشرم کے اندر سویدھائیں کسی پانچ ستارہ ریزورٹ سے کم نہیں آشرم کے اندر سویدھائیں کسی مہاراجہ کے دربار سے کم نہیں دیکھ رہا ہال میں لٹکتے مہنگے جھومر بتا رہے ہیں کہ اس کے انٹیریل پر کتنا روپیہ خرچ گیا گیا ہوگا گاؤں میں بابا کا یہ آلیشان آشرم ہے اندر جب آپ آئیں گے تو سڑک ٹھیک نہیں ہے لیکن اندر آکے آپ کو یہ بھوی آشرم دکھائی دیتا ہے سونی کے کلر کا دوار بنا ہے اوپر گمبت بنے ہیں وہ بھی گولڈن کلر کے ہیں اور یہ بڑا آشرم اس کے چاروں طرف اس طرح سے کھیتی باری ہوتی ہے اور یہ اندر یہ بھولے بابا کے لیے پورا علاقہ بنایا گیا ہے اندر ان کے لیے کمرے بھی بنے ہیں سامنے لون ہیں بہت بڑی آپ کو ایک بڑا سا برامدہ یہاں سامنے دکھائی دے رہا ہے اور اس کے چاروں طرف جو آشرم ہیں لوہے کے تار لگائے گئے ہیں یعنی سرکشہ کے پورے انتظام کیے گئے ہیں بہت صاف سترہ یہ آشرم رکھا جاتا ہے جو بھولے بابا کے انوائی ہیں جو ان کے بھکت ہیں وہ آ کے یہاں پر سیوہ کرتے ہیں کمیٹیز بنائی جاتی ہیں اس پورے آشرم کی دیکھ رہے کے لیے پوری چھت آپ کو اوپر دکھائی دے گی سامنے بھی ایک چھت دکھائی دے گی بڑا آشرم ہے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر بھولے بابا کبھی نہیں آئے تھے اور جو یہاں کے چھت دھالو ہیں جو بھکتے ہیں ان کو انتظار تھا کہ بھولے بابا یہاں آئیں گے اور ستسنگ ہوگا تو ان کے انتظار میں یہاں ستسنگ ہوتا تھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بابا کا آشرم جس کرسو گاؤں میں وہاں اگل بگل کوئی دوسری عمارت نہیں کنے نمہ آشرم کی اوچی اوچی دیواروں کے اندر کی دنیا کی جانکار آس پاس کی لوگوں کو بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں گرامینوں کی نو اینٹری ہے یہ آشرم میں کبھی ہے آپ لوگ اندر گئے نہیں گئے باہر سے ہی دیکھتے تو یہ کتنے سال میں بنا کیونکہ کافی آلیشان آشرم بنا ہوئے چار سال ہو گئے چار سال ہو گئے یہاں پہ کیا شدھالو کافی بڑی سنکھیا میں آتے نہیں جیدہ بڑی سنکھیا میں آئے نہیں اور بابا جی یہاں پہ کبھی آئے نہیں تو اٹھانی سنکھیا میں لوگ یہاں پہ نہیں آئے ہم لوگ گیٹ کے اندر نہیں جا سکتے اب گیٹ کے اندر جائیں تو اس میں پرتبند ہے انہیں سیوہ کاروں کا کیوں تمہیں سیوہ داری میں جڑے ہو تو ہم لوگ کہتے ہیں نہیں جڑے تو کہتے ہیں تم گیٹ کے اندر نہیں جاؤں کانپور کے بیدھنوں میں بنے بابا کی اس بھالیشان محل کو لے کر دعویٰ کیا جاتا ہے یہ گاؤں کی زمین پر کبجہ کر کے بنایا گیا ہے یہ ہمیں اپنے نجی استعمال کے لئے کھتوں نے لایا تھا یہ دیکھ کہ چھاڑا کے کھتوں نہیں ہے جس گاؤں میں بنا ہوا ہے وہ نمبر 100 کیان بھی ہے اس کا چھتر پھل ہے بجہ چسمہ میں پاس نہیں ہے 3.2.1 کتہ ہے سیسٹی 6.0 ہے یہ ہے اس کا چھتر پھل یہ ٹوٹل چارہ گاہ کی کھتوں نہیں ہے یہ نقصہ اس کا ہے چارہ گاہ میں آشنا بن گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہے یہ دیکھیں سب نقصہ سابو سامنے آپ دیکھ لیجی گاؤں والا نے بیرود نہیں کیا بیرود بلکل کیا اس کا لیکن آپ گاؤں کی سمپتھ تھوڑے یہ سرکاری سمپتھتی ہے گاؤں والی کیا کر سکتے ہیں انڈیا ٹی وی کی پرطال میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ آشنا بنان پر آریشان کوٹھی بنانے کی گاؤں والوں کو بھوس پریت کا بھائی دکھایا گیا تو مر صاحب ہمارے گاؤں کے اندر آئے دو چار در بیس آدمی سے سلائے لیا کہ آن آرہین ساکھا رہی کا دھام بھائیم بنوارے ہیں اس میں کڑولون روپے لگنا ہے اور یہاں ایسا ہے آپ لوگوں گاؤں میں کام کاج ہوگا وہ بھی آن سے نہیں پڑ جائے گا اور جو بھی آپ لوگوں کا بڑی شبدہ ہو جائے گا جو آدھائیں بھائیں دوری ہو جائیں گی سب آستھا کے کاروبار صرف کانپور ہی نہیں بلکہ سورج پال نے یوپی اور دوسرے راجیوں میں ایسے درجنوں محل کھڑے کر دی مینپور، کیاپ، کازگنج، نویڈا، گولن، دوسا ہر جگہ سورج پال نے آشرم کے نام پر پانچ سیتارہ سو بڑھاؤں کا بندوبست کر رکھا ہے